پرارا سب کو لیے چلیں گے کوئیٹا جہاں کنمیر ایمکیم پاکستان خالد مقبول صدی کی پریس کانفرنس کر رہے ہیں ایمکیم کی لیڈرشپ وہ تھی جس کو محلے والے بھی نہیں پہچانتے تھے نہ ان سے نہ ان کے والدین کے نام سے عام سے پاکستانی تھے عام سے پاکستانی جن کے لیے پاکستان بنا ہے عام سے پاکستانی جن کے لیے پاکستان کے ایوانوں کو قانون سازی کرنی ہے مجھے یاد ہے کہ ایمکیم نے انیس سو ستاسی میں اسی مہینے مارچ اپریل کے مہینے میں افتیح کیا تھا کہ ہم کبھی بھی انتخابی سیاست میں نہیں جائیں لیکن ہمارے خلاف دو بڑے آپریشن ایک ایسے وقت میں جب ہم سیاست میں پوری طرح قودے ہی نہیں تھے انتخابات لڑنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے تھے ہمارے خلاف ہوئے تھے جس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں اب انتخابات میں حصہ لینا چاہیے اٹھاسی میں تیس نومبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں ایمکیم کی عادی لیڈرشپ گیا تو جیلوں میں تھی اور باقی عادی روپوش تھی اس کی خلاف وہ آپریشن ہو رہا تھا عوام نے خود ایمکیم کی جانب سے الیکشن کپین چلائی خود کھڑے ہوئے کیونکہ ہم میں سے اکثریت کی عمر پچیس سال نہیں تھی اس کو ہمارے پاس بینرز اور پوسٹرز کے لیے وسائل نہیں تھے پھر آپ سب کے علمے ہیں کہ اگست کے ہاتھ سے نے زیادہ علق صاحب کی رخصتی کے بعد دوبارہ جمہوریت کو موقع ملا عام انتخابات انیس سو اٹھاسی میں آگئے اور جب ایمکیم انیس سو اٹھاسی کے انتخابات لڑنے جا رہی تھی تو تمام تذیعہ نگار یہ لکھتے تھے سیاست کے تمام ماہرین کا کہنا یہی تھا کہ جو بلدیاتی انتخابات کے نتائج ہیں کموں بیش ان کے شہری علاقوں میں یہی نتائج یعنی کہ ایمکیم کی کامیابی کی ہی امید ہے لیکن ایمکیم کے پاس دو چیزوں کی کمی ہے ایک تو ان کے پاس سیاسی تجربے کی بڑی کمی ہے اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس وسائل کی کمی ہے انتخابی سیاست دنیا بھر میں ہی پاکستان میں تو کیا دنیا بھر میں ہی پیسے کا کھیل موزید صافیہ حضرات میری گناہگار آقوں نے اس پورے محول میں اور سیاسی تجربوں میں اور تجربوں کے بنیاد پر لوگ سمجھتے ہی تو یہی تھے کہ اب مینڈیٹ ایمکیم کے پاس ہونا ہے تو میری گناہگار آقوں نے خود دیکھا ہے کہ کراچی سے تعلق رکھنے والے گجراتی بولنے والے میمنی بولنے والے کاٹھیاواری بولنے والے اردو بولنے والے بڑے بڑے سنتکار تاجر اور ایسے سیاستدان کہ جن کی سیاسی عمریں ایمکیم کے اس وقت کی لیڈرشپ کی تمہیں عمروں سے زیادہ تھی وہ سب ایمکیم میں آنا چاہتے تھے اور ایمکیم نے ان کو لیا اور اسی جگہ پر میں آپ کو ایمکیم کے سب سے بڑے گناہ اور سب سے بڑی غلطی کا اطراف کرنے آئے اور وہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس پاکستان کی طرز سیاست پاکستان کے سیاست کے اصول کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں یعنی سیاسی تجربہ بھی پیشہ ور سیاستدان بھی وسائل بھی اور سیاست میں سیاست کرنے کے شوقین ایمکیم پاکستان کے رحمہ کوئٹا میں خالد مقود صدیقی میڈیا سے گفتو کر رہے ہیں دوسری جانب پیفاق کی وضیع خصو بختیار اور بزر مملکہ تطلاق فاروق خبیب اسلامباد میں میڈیا سے گفتو کر رہے ہیں